دوستو زین ملک کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور کہیں نہ کہیں اس کی فوٹوز یا ویڈیوز تو آپ نے دیکھی ہوں گی دوستو جیسا اس کا نام ہے اس کے کام ویسے بلکل بھی نہیں ہے اور اب یہ ایک مسلمان بھی نہیں ہے دوستو زین ملک کے فادر کا نام یاسر ملک تھا جو کہ ایک پاکستانی مسلمان تھے دوستو زین ملک کی پروش ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی تھی اور زین ملک نے قرآن مجید بھی پڑھا تھا اور اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھنے بھی جایا کرتے تھے دوستو ایک مسلمان جب اسلام کو بھول بیٹھتا ہے نماز قرآن مجید سے دور ہو جاتا ہے اور ایک دن ختم ہونے والی دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اسلام جیسی قیمتی دولت کو اس سے چھین لیتا ہے دوستو آج سے کچھ ہی دن پہلے زین ملک نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ میں ایک مسلمان نہیں ہوں بلکہ ایک ناسک بن چکا ہے یعنی کسی مذہب کو بھی نہیں مانتا دوستو یہ تو بدنصیبی تھی کہ اس نے اپنی دنیا و آخر تباہ کر لی اس سے بھی بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کئی مسلمان اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں اور اسے اپنا رول موڈل مانتے ہیں اور اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں ارے یاد کرو اس نبی کو جس نے میراج کی رات ستر ہزار مرتبہ یہی کلمہ دہرایا ہے یا اللہ میری امت کو بخش دے یا اللہ میری امت کو بخش دے یا اللہ میری امت کو بخش دے